موسیقی بہار کے کئی زلوں میں بار جیسے حالات ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہاں نندہ جیسے ندیاں اوفان پر ہیں تو پٹنا میں بھی بھی ایک ہفتے کی بات کریں گنگا جو ہے قریب قریب ڈیر میٹر جو ہے اس کا جزتر بڑھ چکا ہے ہمیں پٹنا گاندھی گھار پر تصویری آپ کی سیڑھیاں ہیں وہ اب دیدیاں امومن یہ حالات جو ہیں گنگا ندی کے پر بات کریں تو اگست کے مہینے میں ہوتی ہیں لیکن اس بار جولائی کے مد ہی آتے آتے ہی گنگا پوری اوفان پر ہیں اور سب سے خاص بات ہے کیونکہ گنگا میں جس گھار پر ہم ہیں یہاں پر گنگا اور ساتھ ساتھ جو گنڈک ہیں وہ سونپور کے پاس گنگا میں ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے اچانک سے گنگا کا بجلستر بڑھ رہا ہے بات کریں اگر بخصر کی تو بخصر کے پاس بھی گنگا لگ بھا خطرک انسان کے آس پاس میں ہیں تو پٹنا کی بات کریں تو پٹنا میں بھی گنگا جو ہے خطرے کے نسان کے آس پاس پہنچے والی ہیں اور خطرہ جو ہے مندر آ رہا ہے خاص کر کے جو آپ سامنے کہنسہ دیکھ رہے ہیں جو کہ دیارہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو فلحال ابھی آپ کو زمین نظر آ رہی ہے وہ جس طریقے سے رفتار جس طریقے سے پانی کی پڑھ رہی ہے تو یہ انمان لگا جا رہا ہے کہ آنے والے چار سے پاس دنوں کے اندر میں جلستر جو ہے ایک سے ڈیرے میں چرکی قریب میں اور بڑھ سکتا ہے اور اس کی بڑھنے کی ساتھ جو سنکٹ وہ گہرا سکتا ہے پٹنا اور آس پاس کے علاقوں میں پنکون اور گنگا دو ندیاں ہیں جس کی بیش میں پٹنا بسا ہوا ہے ایسے ہی اگر اندرین ندیوں میں جلستر بڑھتا ہے اگر ان ندیوں کا پانی بڑھتا ہے تو زہر طور پر پٹنا میں جس طریقے سے موسم کا انمان ہے کہ پٹنا میں آنے والے اس دنوں میں تیج بارش ہو سکتے کیونکہ پٹنا اور آس پاس کے علاقوں میں بنا ہوا ہے پٹنا میں پھر سے زلجماد سے ستھی بن سکتے کیونکہ اسی علاقی پٹنا کا درینیت کا پانی ہے گنگا یا کنپل میں ڈرین کیا جاتا ہے گنگا فلحال خطرک نسان کے آس پاس پہنچ چکی ہے ایک ہپتے میں جس طرح سے گنگا کا زلستر بڑھ رہا ہے بیہار میں کوسی ندی تباہی میں شروع کر چکی ہے کئی علاقے ہیں جہاں پر کوسی نے کتاب شروع کر دیا ہے کئی نیچے علاقوں میں پانی پیل چکا ہے باہر جیسے حالات ہیں وہیں دوسری طرف گنڈک اور مہانندہ جیسے جو ندیاں ہیں وہ بھی وفان پر ہیں اور لگتار بیہار کیلئے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے لالیتنا ہی دیکھتے ہیں نمسکر